اونہ میں ہرونی پریس کلوب میں پترکار وارتہ کا یوجن کیا گیا جس کی ادھیکشتہ پردیش ادیوگ بیباگ کے اپادیش پروفیسر رام کمار نے کی پترکار وارتہ کے دوران رام کمار نے کہا کہ کندر میں موڈی سرکار کے فر سے سطح میں آنے پر کسانوں کے ہیتوں کی یوجنائیں لاغو کی جائیں گی سنکل پتر کے انصار کسانوں کو وشیش پینشن یوجنائیں کے انترگتر لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے جو سنکل پتر ملور کسان اور عامور کے لیے ٹیہ کیا ہے اس کا سب گولہ بھی ملے گا اونہ میں ہرونی پریس کلوب میں پریس وارتہ کا آئیزن کیا گیا جس کی ادھیکشتہ پردیش ادیوگ بیقاس نگم کے اپادیکش پروفیسر رام کمار نے کی پریس وارتہ کے دوران رام کمار نے کہا کہ کیندر میں موڈی سرکار کے فرصے سطح میں آنے پر کسانوں کے ہیتوں کے یوجنائیں لاغو کی جائیں گی سنکل پتر کے انصار کسانوں کو وشیش پینشن یوجنہ کے انترگتر لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے جو سنکل پتر مزدور کسان اور عام برگ کے لیے تیہ کیا ہے اسے سب کو لاب ہوگا پروفیسر رام کمار نے کہا کہ کیندر کے سنکل پتر میں اکتیس وائدے کسان اور گرامین کشیتروں سے سمبندیت ہے اس سے پہلے بھی کیندر میں موڈی سرکار نے کئی یوجنائیں کسان مہیلا ورگ مزدور ہیتکاری لاغو کر چکی ہے جن کا پورا لاب بھارت کے ہر گاؤں تک پہنچ رہا ہے اس موقع پر نگر پنچائت ڈہلی وال کے اپادیاکش راجکمار پورپ جلہ اپادیاکش چرن سنگھ تھاپر پورپنچائت پردھان بھدوڑی درشن سنگھ پارشت راجکماری ایمم ادیوک سیونچک راجی پرانہ موجود رہے ہم یہاں کتریز ہوئے ہیں اب سمی کو میں بے ساکھی جو ہمارا جلہ اونہ کے لئے پورپردیش کے لئے اسیوں سے مہتو رہتا ہے کیونکہ بے ساکھی کے جو جوہار ہے وہ کسان سے جڑا جوہار ہے بے ساکھی جلہ اونہ میں اسپیسلی ہونی بھرس ورد خیدر میں ہیتانچ لوگ کھیتی سے جڑے ہیں انجاک کی سیما کے ساتھ ہمارا جلہ ربتا ہے تو بے ساکھی کا بہتو یہاں اور پڑھ جاتا ہے اس افسر کو کوئے ابھی لوگوں کے سکیشوں کلاب میں دیتا ہوں بے ساکھی کو ملائی دیتا ہوں یہ امید کرتا ہوں کہ جس پرکار کی کسان سمرکت کسان کے حقوں کو دھرانے رکھ کر خیدر سلطار اور پردیش سلطار نتیاں بنا رہی ہیں نتیاں بنائی ہیں ان کے پرنام آجا رہے ہیں نتیوں کے چلتے ہیں اس دیش کا کسان دو یار بائیس تک دلکشتیاں کیا گیا ہے کہ کسان کی آمدنی دھگلی کی جائے گی بے ساکھی کے پورو افسر پر میں یہ شکت آمنا کرتا ہوں کسان کی کسان کی آمدنی کیندروہ پردیش سرکار کے پیاسوں سے دو یار بائیس تک دو یار بگنی ہوگی چاہے وہ کسان کے لیے جو پردھان منتری کسان سممان لدی ہے اس کے تحت کسان بھرگے چھے ہیں یہاں پہ کی خاتوں میں ڈالنے کی باتیں نہیں ہو یا پھر کسان کی فصل کا پردھان منتری بیمہ یوینہ کے تحت بیمہ کرنے کی باتیں گئی ہو دیش کے کسانوں کسکا اللہ ملا ہے لیکن کسان کو اور آدم مرور بنانے کے لیے کسان کسی آرتھک تنگی کے چوتے کسی روشنہ کے چوتے آدم ہتیا جا سب کوئی سٹیپ نہ ہو جائے اس کے لئے کسان کو بچو اور سمجھائے دینے کی باپ آدم ہنڈا